ہلو پرینڈز ویلکم اگن تو میرے چینل ٹائم ٹو ٹریول آج میں آپ کو اس حوالے سے کچھ انفرمیشن دینا چاہوں گا کہ جب آپ کسی یونیورسٹی کو سرچ کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے لئے کون سا ایریا کون سا علاقہ زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے جس میں آپ سٹڈیز کے ساتھ ساتھ جوبز بھی کر سکیں اور جوب کے ساتھ ساتھ آپ اپنی رہیش کو بھی بہتر انداز سے مینج کر سکیں آنے جانے کا بھی آپ کو اس میں اتنے زیادہ مسئلہ نہ ہو کیونکہ یہ ایک بنیادی ضرورت ہے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ ایسی یونیورسٹی ہو جس میں پڑے بھی اور اس کے ساتھ کوئی نوکری بھی مل جائے کیونکہ نوکری کے بغیر سروائیول جو ہے وہ کافی حد تک مشکل ہو جاتی ہے گھار والوں سے پیسے منگوانا اور پھر اس کو افورڈ کرنا گھار والوں کے لئے یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ایک پیل ہوئی ہے کہ میں آپ کو وہ انفرمیشن دوں جو پریکٹیکل ہے جس کو آپ دیکھ کے جس کے ذریعے آپ لوکیٹ کر سکیں وہ ایریا وہ یونیورسٹی جس میں آپ رہ سکیں اور رہنے کے ساتھ پڑھ سکیں اور پڑھنے کے ساتھ آپ جوب بھی کر سکیں اس میں کچھ ہیریاد بنیادی باتیں جو ذہن میں یہ ہونی چاہیئے کہ جب آپ کسی شہر میں جا کے پڑھتے ہیں داخلہ لیتے ہیں کسی یونیورسٹی میں دیکھنا چاہیے کہ وہاں کی عبادی کتنی ہے جس کی عبادی زیادہ ہوگی جس سٹی کی اس سٹی میں ظاہرے آپ کو پتا ہے کہ لوگ زیادہ ہوں گے آپ پرچونیز زیادہ ہوں گی لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوگا لوگوں کی خریداری زیادہ ہوگی تو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کو پتا ہوں گی آپ وہاں جا کے رہ سکیں گے سب سے پہلا جو شہر ہے جب آپ لندن کا جب آپ ذکر کرتے ہیں یوکے کا سب سے پہلا جو آپ کے ذہن میں کلک کرتا ہے نام دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں تو وہ لندن ہے اس لندن میں آپ دیکھ لیں اس کے عبادی جو ہے وہ ٹین ملین پرس ہے ٹین ملین بلکہ تو ٹین ملین سیفری آپ کہہ سکتے ہیں ٹین ملین پرس کے عبادی میں بہت بڑا شہر ہے بہت بڑے لوگ ہیں لوگوں کا ایک ایسا جمعہ غفیر ہے ایسے اتنا زیادہ لوگ رہتے ہیں کہ وہاں ہر طرح کی چیز پائی جاتی ہے ہر طرح کی ضروریات لوگ کی ہوتی ہیں ہر طرح کا لوگوں کو کام چاہیے ہوتا ہے تو جب اتنے لوگ رہ رہے ہوں گے تو یہ حقیقی بات یہی ہے کہ وہاں اس کے جوپس کے اپروچونٹیز جو ہیں نوکری کرنے کے جو مواقع ہیں کام کرنے کے جتنی بھی ایونیوز ہیں وہ آپ کے لئے زیادہ کھل جائیں گے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں لوگ زیادہ ہوں گے اور چونکہ وہاں ایریا بھی دیکھنا پڑے گا ابھی ایریا کتنا بڑا ہے اور لوگ کتنے زیادہ ہیں تو اب لندن میں جیسے جیسے اس کے عبادی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ہی لندن میں مکان رہیش کے لئے ملنا اور قرائے کے حوالے سے قرائے پہ ہم انشاءاللہ سے ایک ویڈیو پہ بنائیں گے لندن میں یا یوکے میں کہاں قرائے ساتھتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو اصل میں یہ بات یہ ہے کہ وہاں جب آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں لندن کے یونیورسٹری آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں میں کسی کو رکمنٹ نہیں کر رہا کوئی بھی یونیورسٹری جو ہے کیونکہ یونیورسٹری کے سلیکشن پہ یا ان کے میرٹس اور ڈی میرٹس پہ یا ان کے تعداد انٹریشنل سٹورنس کے اس پہ میرا ایک ویڈیو ہے میری وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے اگر آپ اس میں داخلہ لیتے ہیں آپ رہیش کے لیے آپ کو چاہیے جگہ تو یہ اس کا جو پہلو جو ہے کہ وہ ہم قرائے کافی میں گے آپ کو مگان آپ کا جو پورشن جو فلیٹ یا جس چیز جگہ بھی آپ رہنا چاہیں کسی گھائی شیر کر رہے ہیں ہوسٹر میں رہ رہے ہیں تو ہر چیز کا جو حینا وہ قرائے وہ باقی شہروں کے نصف زیادہ ہوگا یہ بات ذہن میں رکھتے ہو آپ کو ہاں ایڈ میشن لینا ہوگا کیونکہ یونیورسٹری اچھی ہیں ایریا نو ڈاوٹ اچھا ہے بہت سے علاقے ہیں وہاں انٹرنیشنل سٹورنٹس بے شمار ہیں پاکستان سے بے شمار لوگ گئے ہوئے جو وہاں پڑھ رہے ہیں رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی دوسری بہت بیٹھی ہوئی ہے جو جوب کے لیے لوگ گئے ہیں ورک پرمنٹ پر کر رہے ہیں فیملیز رہ رہی ہیں ان کے ساتھ آپ کے انٹرنیکشن ہو سکتا ہے ان انٹرنیکشن میں آپ کو بہتر مواقع میں اثر آ سکتے ہیں تو یہ ساری باتیں وہاں درست ہیں لیکن اس میں یہ پہلو ذہن میں رکھیے گا کہ پہلی بات تو وہاں مکان کرائے پہ رہیش کرائے پہ فلیڈ کرائے پہ یا جو بھی آپ کو اس کا ہے کرائے پہ کوئی چیز رہنے کے لیے کافی مشکل ملے گی اور کافی مہنگی ملے گی آپ کو ہٹ کے دور لوٹن وغیرہ یا اس طرح کہیں جانا پڑے گا اگرچہ وہ وہاں سے آنا آسان ہے لیکن بہرحال یہاں آپ کو یہ پہلو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اگر آپ اس طرح سیلیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے بھی آپ نے اگر ہیڈمیشن لے لیا یہاں تو رہیش کہاں رکھنی ہے تو اس حوالے سے اگر رہیش کے حوالے سے کر آپ دیکھیں تو اگر آپ نے پڑھنا ہے لندن میں ہی پڑھنا ہے جو کہ بہترین آپشن ہے سب سے نو ڈاؤٹ لیکن پھر آپ کو رہیش لندن میں بہت کاؤسٹی ملے گیا کیونکہ آبادی زیادہ ہے آبادی زیادہ کی وجہ سے رسورسز بھی اتنے ہی چاہیے ہوتے ہیں اور جب اس طرح کی بات آتی تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے آپ بھی دیکھیں کراچی میں کتنی مہنگائی ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرے چھوٹے شہروں میں کام ہے اسی طرح جو ہے وہاں بھی ہے اگر آپ نے وہاں پڑھنا ہے جو کہ بہتر آپشن ہو سکتا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو وہاں رہیش کیا ہے لوٹن ہے جو وہاں سے تقریباً ایک گھنٹے کی ٹرائیو کہہ لیں آپ یا ایک گھنٹہ دس پندرہ منٹ کی ہے یا آکس فورڈ ہے وہ بھی تقریباً پانہ ہاف آر کی ہے تو وہاں آپ رہ سکتے ہیں اگر آپ ڈیلی کمیوٹ کر سکتے ہیں وہاں سے تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اگر آپ اس کو فورڈ کر سکتے ہیں وہاں آنا جانا تو یہ ایک پہلا سیڈی تھا جس میں ہر طرح کی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں چڑی کے ساتھ ساتھ جوب آپ کر سکتے ہیں رہیش آپ کو اچھی مل سکتی ہے اور بھی پارٹ ام پارٹ ام جوب کے جو آپشنز ہیں وہ زیادہ ہیں